نمسکر دوستوں آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل میں میں ہوں اب ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آئیٹ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستوں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کرپی آر ایڈ بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز کی جنکاری آپ کو سب سے پہلے مل سکے کیونکہ میں روز اسی طرح کی سکھا اور ٹیکنیلوجی جگہ سے سماندھت ویڈیوز آپ کے لیے لاتا رہتا ہوں ہلو فرنس آج کی ویڈیو میں ہم سکھیں گے کہ یوٹیوب کے لیے چینل آرٹ کیسے بنائے جی ہیں دوستوں ہم دیکھیں گے کہ یوٹیوب کے لیے چینل آرٹ کیسے بنائے تو دوستوں اس کے لیے ہم چلتے ہیں اپنے موائل کے سکرین پر اور دیکھتے ہیں کہ یوٹیوب کے لیے چینل آرٹ کیسے بنائے دوستوں یوٹیوب پہ چینل آٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اس کا کینواز ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا اگر آپ اسے ڈاؤنلوڈ کہیں سے نہیں کر پاتے ہیں تو میں اس کا لکھ ویڈیو کا ڈسکریسن میں دے دوں گا آپ اسے وہاں سے جا کر بہت ہی آسانی سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے اپنے موائی کے گیلری میں چلتے ہیں دیکھ رہے ہوں گے کہ گیلری میں آنے کے بعد اس طرح آپ کو یہ ایک کینواز ملتا ہے اس کو آپ ٹیپ کر لیجئے دھیان رکھیں دوستوں آپ کو چینل آٹ بنانے کے لیے پندرہ سو چھیالیس بائی چار سو تیز کا ہی کینواز سائز دینا ہوتا ہے اگر آپ اتنا سائز نہیں لیتے ہیں تو آپ کا کینواز بلکل ہی یوٹیوب پہ فٹ نہیں ہوگا کچھ پارٹ دیکھے گا اور اس کا کچھ پارٹ نہیں دیکھے گا تو دوستوں سائز دھیان رکھئے گا پندرہ سو چھیالیس بائی چار سو تیز تو چلیے اس کو اوپن کرتے ہیں پکس آرٹ کے جائے دوستوں آپ کو پکس آرٹ ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا گوگل پلی ایسٹور سے اگر یہ وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ نہیں کر پاتے ہیں پکس آرٹ کا بھی لنک ہمارے ویڈیو کے ڈسکریپسن میں آپ کو مل جائے گا سیئر بٹن پہ کلک کریں گے دوستوں اس کو پکس آرٹ کی ساہتاس اوپن کرنا ہے تو ہمیں یہاں پہ دیکھتے ہیں کہاں ہے پکس آرٹ یہ رہا ہمارا پکس آرٹ میں اس کو ٹیپ کرتے ہیں یہ دوستوں ہمارا پکس آرٹ میں ہمارا کینوڈ ہو چکا ہے دوستوں آپ اس کو اس طرح سے بڑا یا پھر چھوٹا کر سکتے ہیں تو چلیے فٹا فٹ ہم دیکھتے ہیں چینل آرٹ کیسے بناتے ہیں دوستوں میں ہی اپنا ہی چینل آرٹ بنا کر آپ کو دکھا دے رہا ہوں سب سے پہلے ہم ٹیکسٹ لے لیتے ہیں اس میں فرنٹس یہاں پہ ٹیکسٹ لیتے ہیں ہم نے اپنا لیا ہوا تھا کچھ ایسا جو ہمیشہ آپ کے کام آئے دوستوں دن پہ کلک کر دیں گے یہاں ٹک پہ کلک کر دیں گے یہاں ٹک پہ کلک کر دیں گے موسیقی چھوٹا کر لیں گے اس کو اس طرح سے ایڈیسٹ کریں گے کہ بلکل اس میں فیٹ آ کر کے بیٹ جائیں اتنا صحیح ہے تھوڑا سا اس کو اور چھوٹا کر لیتے ہیں چلے فرنٹس اس کو ٹک کر دیتے ہیں اس کے بعد پھر ٹیکس لیتے ہیں فرنٹس ٹیکس ٹائپ کریں گے کپٹل لٹا سیلٹ کر لیجیے سوری ہندی ہے W.E.L.C.O.M.E ویلکم ٹو مائی چینل یہاں سے دن پر کلک کر دیں گے ٹک پر کلک کر دیں گے اس کے بعد فرنٹس اس کو چھوٹا کر لیں گے اور کانواز سائز کو بڑھا کر لیں گے اس کو ڈریک کر کے لائیں گے یہاں تک فرنٹس اس کو یہاں پر اس کے سیدھ میں لائیں گے سائی فرنٹس تھوڑا سا یہ پریشان کر رہا ہے ٹھیک ہے فرنٹس یہاں پر ہم ٹک لگا دیتے ہیں فرنٹس اس کے بعد پھر ٹیکسٹ میں چلتے ہیں اپنے چینل کا نام ٹائپ کرتے ہیں ٹیکسٹ میں چینل کا نام ٹائپ کر دیں گے فرنٹس اس کو ٹیک کر دیتے ہیں اس کو تھوڑا بڑھا کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا چینل آٹھ سائی سائی دیکھیں اس کا کلر چینج کر دیتے ہیں فرنٹس اس کا کلر میں یہاں لینے والا ہوں گرین کیونکہ ہم نے اپنے چینل آٹھ میں گرین کلر لیا تھا فرنٹس کا انواز کو بڑھا کر لینا ہے اور اس کو چینل کے پاس لی جا کر اچھے سے سیٹ کر لینا ہے اس کو ٹیک کر دیں گے فرنٹس اس کے بعد ہم ڈرو ٹول لیتے ہیں ڈرو ٹول میں آپ ڈرو ٹیلیٹ کر لیجئے اس کے بعد میں نے بتلایا تھا کہ آپ کو یہاں پر کلر کلر کرنا ہے کلر ہم یہاں پر ریڈ سیلیٹ کریں گے یہاں پر آپ ٹیک کر لیجئے اس کے بعد داہینہ سائیڈ میں اوپر سے تیسرا آئیکن آپ دیکھئے اس کو آپ ٹیپ کیجئے ہمیں ڈرو ٹول کینواز سیلیٹ کرنا ہے اس کو ہر سیلیٹ کریں گے نیچے فیل بٹن پر اوکی کر دیجئے اس کو اوکی کر دیجئے اس کے بعد اس کو تھوڑا بڑھا کر لیجئے ایک ڈرو کریں گے اس کو ہر سیلیٹ کریں گے اس کو ہر سیلیٹ کریں گے اس کو ہر سیلیٹ کریں گے دیکھتے ہیں ڈرو ٹول 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 اس کے بعد آپ کا چینل کس بارے میں ہے اس کو ہم لکھ دیتے ہیں پھر ٹیکٹ سیلیکٹ کرتے ہیں یہاں پھر سیلیکٹ کرتے ہیں ٹیپس پھر سیلیکٹ کرتے ہیں ٹریکس ٹیپس ہوا گیا ٹریکس ہوا گیا ٹیکنیویج ٹی ای چه ٹیکنیویج ٹیپس 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 کر لیجئے اور چھوٹا کر لیجئے کہ انواس کو آپ کو بڑھا کرنا ہے تاکہ اس کو فیٹ بٹھایا جا سکے ایک چیز کا آپ دھیان رکھیں گے کہ یہ جو یہ جو لائن دیکھ رہی ہے یہ لائن یہاں سے آپ کو ادھر نہیں لے جانا ہے کیونکہ ادھر لے جائیں گے تو یہ ہائیڈ ہو جائے گا تو یہاں پر ہی ہم اس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں تاکہ یہ ہمیں دیکھے کہ ہمارا چینل کس بارے میں ہے تو یہ ہو گیا فرنڈس اس کو ہم ٹک کر دیتے ہیں کافی اچھا دیکھ رہا ہے ٹپس ٹریکس ٹیک نیوچ ڈیلی اپ ڈیٹس فرنڈس اس کے بعد ہم اپنا اگر چاہے ہیں تو فوٹو لگا سکتے ہیں تو آئیے ایک فوٹو لگا لیتے ہیں اس کے لئے آپ کو ایڈ فوٹو پر کلک کرنا ہوگا گیلری میپ سرچ کر لیجئے کہاں پر آپ کا فوٹو ہے پھرنڈس یہ رہا ہمارا فوٹو میں اس فوٹو کو سیلٹ کر لے رہا ہوں اس کو ایڈ وان پر کلک کر دیجئے پھرنڈس فوٹو کو چھوٹا کر لیجئے کائنواز کو تھوڑا بڑھا کر لیجئے کائنواز کو اور بڑھا کر لیجئے فوٹو کو آپ ایڈزیسٹ کر لیجئے پھرنڈس یہاں پہ تھوڑا سا روٹٹ کر لیجئے فوٹو آپ بڑھا کر سکتے ہیں کیونکہ کافی زیادہ اسپیس بن گیا ہے یہاں تک اپلا سکتے ہیں یہاں سے ایدھر مت لائیے گا کیونکہ یہ کٹ جائے گا اور وہ پاٹ آپ کو دیکھے گا نہیں فرنڈس یہ فوٹو اتنا چھوڑ دیتے ہیں میں کافی ہر جلدبازی ہم بنا رہا ہوں اس کو آپ اس سے اور زیادہ اچھا بنا سکتے ہیں یہاں پر ٹک کر دیجئے فرنڈس یہ بھالا جو ایڈیا ہے آپ کا اس ایڈیا کو آپ بلکل ہیں بلینگ چھوڑ دیجئے گا کیونکہ اتنا میں آپ کا لوگو آ جائے گا یہ اتنا کچھ نہیں کرتے ہیں فرنڈس اب کچھ یہاں پر ہم آئیکن ڈال دیتے ہیں تو آئیکن کے لیے ہم چلتے ہیں ایڈ فوٹو میں گیلری سے ہم سیلٹ کر لیں گے کون کون سب آئیکن ڈالنا ہے ہم میں دوستوں گیلری میں ہم ایک فیس بک سیلٹ کر لیتے ہیں ایڈ وان پہ کلٹ کرتے ہیں اس کو فرنڈس چھوٹا کر لیں گے کینواز کو بڑھا کر لیتے ہیں اس کو اور چھوٹا کر لیتے ہیں اس کو لاک افرنڈس یہاں پر ایڈیسٹ کر دیتے ہیں تاکہ یہ کپ ہی اچھا سے دیکھنے لگے ٹک پہ کلٹ کرتے ہیں پھر ایڈ فوٹو پہ جاتے ہیں گیلری سے گیلری میں چلتے ہیں دوستوں گیلری میں جب آپ آئیں گے تو ڈاؤنلوڈ آپ کو دیکھے گا ڈاؤنلوڈ سے آپ جتنے بھی ڈاؤنلوڈ کیا ہوں گے اس کو سیلٹ کر لیں گے جیسے میں یہاں پر انسٹراؤگرام سیلٹ کرتا ہوں پھر گیلری میں آتا ہوں جو ڈاؤنلوڈ میں جاتا ہوں اس کو سیلٹ کرتا ہوں یہاں سے یوٹیوب سیلٹ کرتا ہوں پھر گیلری میں جا کر ڈاؤنلوڈ میں جا کے اس کے الانی انڈروڈ سیلٹ کرتا ہوں پھر گیلری میں جا کر ڈاؤنلوڈ میں جا کر Award size آر سیلیٹ کرتا ہوں ایک ایڈ پر کلک کر دیں گے ایڈ سب کو چھوٹا کر لیں گے یوٹیوب کو اور چھوٹا کر لیتے ہیں اور اس کو لاکر یہاں پر ایڈسٹ کر دیتے ہیں ٹیپس این ٹکس کے نیچے ایڈسٹ اس کو بھی چھوٹا کرنا پڑے گا اس کو بھی لاتے ہیں یہاں پر ایڈسٹ کر لیتے ہیں اس کو بھی لاتے ہیں یہاں پر ایڈسٹ کریں گے اس کو بھی یہاں پر ایڈسٹ کریں گے پہلے کا ایڈسٹ کے سائز کو بڑھا لیتے ہیں کیونکہ یہ بڑا رہے گا تب ہی کچھ اچھے سے ہو پائے گا تو سب سے پہلے یوٹیوب کو چھوٹا کرتے ہیں چھوٹا نہیں کریں گے فرنٹس تو یہ ایڈسٹ ہوگا نہیں یہ پاریسانی کھڑا کرنے لگے گا جہاں سے اور اس کو چھوٹا کر لیتے ہیں یہ یوٹیوب ہو گیا فرنٹس اس کے بعد لاتے ہیں انسٹاگرام کو اس کو ہی فرنٹس چھوٹا کر لیتے ہیں اس کو یہاں لاتے ہیں ایڈسٹ کر دیتے ہیں فرنٹس بہت جلد بازییں بنا رہا ہوں آپ کافی آرام سے بنایئے گا آپ اس کو ایڈسٹ کر لیجئے گا فرنٹس میں اس کے بعد انڈرویڈ کو لاتا ہوں اس کو چھوٹا کر لیتا ہوں اس کو یہاں رکھ دیتا ہوں اور لازٹ میں اس کو بھی لاتا ہوں اس کو چھوٹا کر لیتا ہوں فرنٹس اور اس کو یہاں پر ایڈسٹ کر لیتا ہوں اور اس کین پہ کہیں بھی آپ ٹیپ کر دیجئے ٹک بٹن پہ کلک کر دیجئے فرنٹس آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا ہی سندر ایک چینل آرٹ آپ کے لیے تیار ہو گیا ہے اس چینل آرٹ کو جب بھی آپ اپلوڈ کریں گے یوٹیوب پر تو وہ آپ کو کافی اٹریکٹیو دیکھے گا دوستو میں نے اپنا چینل آرٹ اس ہی طرح سے بنایا ہوا ہے تو کرپیا اگر ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اس پر کمنٹ کیجئے آپ اس کو شیئر کیجئے چینل کو اپنے سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا ہے تو کرپیا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ اس طرح کے جب بھی ویڈیو میں آگے اپلوڈ کروں اس کا جنکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد میترو